مجلس کے صدر اسدویسی نے شولاپور کی ایمیلے پرنتی شنڈے کے خلاف خانونی نوٹیس جاری کیا ہے اسدویسی کی جانب سے خزر پٹل ایڈوکیٹ نے پرنتی شنڈے کے خلاف خانونی نوٹیس جاری کی ہے اور اسدویسی اور مجلس پر لگائے جانے والے الزامات کو جھوٹے اور بے منیات خرار دیا گیا ان الزامات کے ذریعے اسدویسی اور مجلس کے وخار اور نیک نامی کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی خزر پٹل ایڈوکیٹ نے کہا شنڈے کے جھوٹے الزامات کے خلاف خانونی نوٹیس جاری کی گئی ہے اور پرنٹی شنڈے سے کہا گیا کہ وہ نوٹس ملنے کے آٹھ دنوں کے اندر غیر مشروع طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اسادویسی اور مجلس اتحاد المسلمین سے مافی مانگے اگر شنڈے اسادویسی اور مجلس کے خلاف لگائے گئے چھوٹے اور بے بنیاد الزامات کو واپس نہیں لیتی اور مافی نہیں مانگے گی تو پرنٹی شنڈے کے خلاف سویل اور فوزداری مخدمہ دائر کیا جائے گا خانونی نوٹس میں پانچ نومبر کو پرنٹی شنڈے کی جانب سے ایک مرہدی چینل کو دیئے گیا انٹریویوی کا حوالہ دیا گیا جس میں شنڈے نے مجلس پر مبینہ طور پر خام دشمن اور بے بنیاد پرس جماعت ہونے کا الزام لگایا تھا اور مجلس پر پابندی لگانے کی شنڈے نے مانگ کی تھی شنڈے نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا تھا کہ مجلسی خائدین کی تخاریر کا جائزہ لے کر ان کے خلاف پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے دوسری جانب خزر پٹیل ایڈوکیٹ نے اپنے موقع بیرسٹر اسودین اویسی پر لگائے گئے انزامات کو جھوٹے اور بے بنیاد خرار دیا ہے اور اسود اویسی اور مجلس کی عوام خدمات اور سیکلر کردار کو بیان کیا خزر پٹیل ایڈوکیٹ نے کہا مجلس اتحاد المسلمین پچھلے ستاون سالوں سے عام آدمی کی حمایت کے ساتھ کام کرتے آ رہی ہے مجلس کو بلا لحاظ مذہب و ملت تمام فرقوں کی تائید حاصل ہے مجلس کمزور تفخات کے حق کے لیے بلا امتیاز جدوجہد کر رہی ہے اسود اویسی ایک ذمہ دار ایم ایل ای کے طور پر اور پھر مسلسل تین مرتبہ رکن پارلیمان منتخب ہو کر بلا لحاظ و مذہب و ملت عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں مجلس اور مجلسی خائدین اور اسود اویسی کا سماج میں بلا لحاظ و مذہب و ملت عوام خدمات کا بے مثال ریکارڈ ہے دوسری جانب پرنتی شنڈے کے بے بنیاد الزامات سے مجلس اور مجلسی خائدین کی ساکھ نیک نامی اور بخار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی لہاظا مجلس کے صدر اسود اویسی نے پرنتی شنڈے سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مافی مانگنے یا پھر مخدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کا مشبرہ دیا ہے